وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خوشی اور سکون کی تعریف ہر شخص کی اپنی فهم کے مطابق دنیا میں موجود ہے ہم سب سے بڑا سکون اور خوشی سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام کی تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان تربیتی اصولوں کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سب سے بڑا سکون یہ ہے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی گزارتے وقت دنیا کی کوئی پریشانی اپنے اوپر سوار نہ کرے بلکہ اس کی لذت اس کی راحت اس کی خوشی اس کا اتمنان اللہ کی عبادت میں ہو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں اگر تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی راہوں پہ وہ چلا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی پر سکون نہیں ہے اگرچہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اصل خوشی اصل سکون کسی منصب اور اہدے سے انسان کو ملتا ہے نہیں فران کو اللہ تعالی نے بہت بڑا اہدہ دیا تھا جس کا اظہار خود کیا کرتا تھا اَن رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں ہوں تمہارا رب اہدہ اور منصب ہوتا ہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے کسی کو اللہ جاہو منصب دیتا ہے تو اس دیئے کہ جہاں یہ اللہ کا تقرب حاصل کرے وہاں دنیا کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ثابت ہو عمر فاروق جیسا رضی اللہ عنہ تھے خلیفہ ہی لیکن کیسا خلیفہ ہے رات کی طریقی میں رعایہ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو کھانے پکا پکا کے دے رہا ہے اس لیے دنیا کا یہ کہنا کہ سکون اور خوشی منصب ورہدے میں ہیں یہ ان کا کہنا ہی غلط ہے سکون اور خوشی منصب ورہدے میں نہیں ہیں زندگی کی کسی کیفیت میں جب اللہ تعالی سے انسان راضی ہو جاتا ہے تو اس کی سکون کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا ذن ہوتا ہے شاید کے دن رات جو بغیر دیکھے اپنی صحت کو بغیر دیکھے اپنے دینی امور کو مال کی حوث میں انسان چلتا پھر تر زیادہ ہے شاید کہ خزانے مل جائیں شاید کہ مال کی ریل پل ہو جائے تو سکون مل جائے قارون کب یہی خیال تھا خزانے تو اللہ نے دیئے مال جمع کیا لیکن ان خزانوں کو اللہ کے دین پر ہی لگایا یہ خزانوں کا پرپس صرف فخر تکبر استقبار لوگوں پر اپنے سٹیٹس کو فائق بتانا اللہ تعالی نے کیا سزا دی کوئی فوج نہیں آئی کوئی فرشتے نہیں آئے زمین نے اس شخص کو پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تھنسنا شروع ہو گیا اور قرآن کہتا ہے خزانے لائے گئے شاید کہ زمین کے سامنے مال رکھیں گے یہ چھوڑ دے گی یہ سفارش مال لے گی لیکن یہ اللہ کے حکم سے اس نے پکڑا تھا اللہ نے صرف اس کو نہیں اس کے سارے خزانوں کو بھی دھنسا دیا اور چودہ سو سال ہو گئے اللہ کی رسول کی زبانِ اتھر سے نکلے کہ وہ زمین میں قیامت تک دھنستہ ہی چلا جائے گا سوچ لیجئے کون سے سکون کیسا سکون اتنی بڑی ذلت کے چودہ سو سال ہو گئے کوئی بھی دین کا ساتھ تعلق رکھنے والا اس عبرت کے قصے کو ہر وقت یاد رکھتا ہے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اولاد انسان کو مل جائے افرادی قوت انسان کو مل جائے سکون آئے گا میرے ووٹ زیادہ ہونے شاہی ہیں میرے چاہنے والے زیادہ ہونے شاہی ہیں نہیں سکون ہے جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گیارہ یا سولہ بیٹے دیئے آپ سو سکتے ہیں کہ ایک گھر سے سولہ یا گیارہ بیٹے نکلے باپ کے ساتھ کیسی طاقت نظر آتی ہے خالد حشام ولید بن ولید مسلمان ہو گئے باقی سب کفر پر رہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اولاد کی نعمت دی لیکن اس نے کیا کہا لنترانیہ کرنے لگ گیا میرے بس طاقت بڑی ہے ذہر نہیں وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا چھوڑ دو اس کو ذرا اس کو اچھلنے اُبلنے دو اس کو میں نے اکیلے کو پیدا کیا پھر میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا اتنی نعمتیں مل جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اور ملنا چاہیے کہ اللہ ہرگز نہیں اس کی آزمائی چھوڑ سکی اس کو نعمتی اچھی نہیں لگے اس کو جہنم کی ایسی گھاٹی پر میں چڑھاؤں گا کہ اس کو پتا چل جائے گا میں ایسی جہنم میں اس کو چونک دوں گا تمہیں کیا پتا یہ جہنم کیا ہے جس جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ہی زندگی کی کیورا مکھ ہو گئی یہ تو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی اللہ تعالیٰ نے کیسے ظلیل کیا اور ہمارے لئے سبق ملا کہ جو شخص منصف اہدہ مال و دولت اولاد اگر اس کو یہ سکون سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے وی ان میں کلیریٹی نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے زندگی کس کو کہتے ہیں اس کی کانسیپشنز ٹھیک نہیں ہے یہ چیزیں اس وقت نعمت بنتی ہیں جب یہ اللہ کے دین پر انسان کی مدد کرنے والی ہے وگر نہ یہ مصیبت ہے اصل سکون کیا ہے اصل خوش نصیبی کیا ہے اصل انسان کے اندر راحت کیا ہے وہ راحت جو انسان زندہ ہے عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے اور جو لذت اس کو نصیب ہوتی ہے اس کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا دنیا کی کوئی پریشانی اس میں سوار نہیں ہوتی اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے میرا رب راضی ہے مجھ سے مجھے کسی کی برواہ نہیں ہے لوگ سمجھتے شاید بیماری آنے سے سکون خراب ہو گیا شاید انسان کسی مصیبت میں چلا جائے تو اس کو تو سکون نہیں ہے نہیں کس طرح موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سمندر کے حوالے کر دیئے ہیں کس نے مچایا وہ چھوٹا سا بچہ تابوت میں کیا کرے گا کس طرح یوسف کوئے میں ہے پرسکون ہے جیل میں ہے پرسکون ہے جیل کے باہر بھی آئے تو اِنَّا نَرَاكَ مِنِ الْمُحْسِنِينَ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک لوگ لگ رہے ہیں جیل میں بھی ہیں تو اس چہرے پہ بشاشت اور خوشی اِنَّا نَرَاكَ مِنِ الْمُحْسِنِينَ بندے آپ نے ایک لگتے ہیں اٹھارہ سال تک مفسرین قرائے کے مطابق ایوب بیمار رہے علیہ الصلاة والسلام خوش ہے تیس سال تک امران بن حسین جیسے صحابی پائلز کی بیماری میں مبتلا رہے خوش ہے تیس سال میں کبھی روئے نہیں شکایت نہیں کی اللہ کا شکوہ نہیں کیا اللہ نے انعام یہ دیا کہ تحجد پڑھتے تھے سہری کے وقت اللہ کے نورانی فرشتے آ کر ان سے مسافہ کیا کرتے تھے سکون ہے اللہ کے رسول کو طائف کی وادی میں پتھر بھی پڑے سر مبارک سے خون نچلا ہونٹ زخمی چہرہ ینور سے خون کندے سے خون گٹنے سے خون پاؤں سے خون پر سکون ہے کبھی کوئی شکایت کی ہو بلکہ کہا گیا بدعای کر دیں کہا کیوں میں تو رحمت بنا کے بیچا گیا یہ نہیں مانتے نہیں مانتے ان کی اولادیں مان لیں گی میں تو اپنے کام پہ کام رکھوں سکون یہ ہے جو انسان کو دل میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لانے پر ہے اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرنے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنے آپ کو لگا دینے میں ہے